السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ تمامی حضرات کو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رزبان کا تیسرا عرص بہت بہت مبارک روکھو حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے غسل و تدفین میں کون کون لوگ شریک تھے ڈاکٹر غلام مرسلین رزبی ناکوری کے بال سے آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں انہوں نے جو بتایا کہ مجھے چند متبر ذرائع سے یہ خبر موصل ہوئی ہے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے وصال کے بعد آپ کی اہلیہ مترمہ کے حکم سے پانچ افراد حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے غسل میں موجود تھے جن کے اسمائے گرامی منددہ زیل ہیں سن لیجئے نمبر ایک جنہوں نے غسل دیا تھا وہ پانچ اشخاص کون ہیں سنیئے نمبر ایک جانشین حضور صدر شریعہ حضرت علامہ مفتی زیاؤل مصطفی قادری گھوسی دوسرے جانشین حضور تاج شریعہ حضرت علامہ مفتی عزد رزا خان قادری تیسرے جنہوں نے غسل دیا تھا شہزاد امین شریعہ حضرت علامہ سلمان رزا خان قادری رزوی چوتھے داماد تاج شریعہ حضرت علامہ منصوب رزا خان صاحب جو جدہ میں رہتے ہیں انہوں نے دیا تھا نمبر پانچ حضرت علامہ عاشق علی صاحب کشمیری اور تدفین کے لئے قبر میں اتارنے والے شخص کون تھے کون کون لوگ تھے سنیئے نمبر ایک جانشین حضور تاج شریعہ علامہ مفتی عزد رزا خان قادری صاحب نے قبر مطارہ تھا اور دو لوگ کون تھے شہزاد امین شریعہ حضرت علامہ سلمان رزا خان قادری رزوی تیسرے جو شخص تھے حضرت علامہ مولانا برحان میاں صاحب بہلوی اور یہ اس گسل اور تدفین کے گواہ کون ہیں تو نواز حضور امین شریعہ حضرت علامہ محمد حماد میاں قادری رزوی صاحب اور آگے لکھا انہوں نے کہ اور محتبر ذرائع سے یہ خبر محصول ہوئی کہ لاکھوں کے جمعے غفیر ہونے کی وجہ سے دن میں گارہ بجے جن لوگوں نے حضرت علامہ شریعہ علامہ کی نماز جنازہ ادا کی انہیں دیر رات تک قبر فرمٹی ڈالنے کی بھی سعادت حاصل نہ ہو سکی ڈاکٹر گولام مرسلی نزوی ناکھ پور